یہ ضروری ہے کہ یہ والا جو بجٹ ہے اس بجٹ کے اندر اس کو عوام پبلک فریڈلی بجٹ جو ہے وہ لے کے آیا جائے پینشن کی مد میں آپ اس ملک کو اربوں نہیں کھربوں روپے کا خسارہ دے رہے ہوتے ہیں ہر سال کے اندر الیکشن ہونے تو نہیں ہے لیکن بظاہر الیکشن یہ ہے عوام کا جو ٹیمپریچر اس کو بہتر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے تو یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ تیس پرسنٹ تنخواہیں بڑھنی جائیے انڈر ڈیویلپمنٹ جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی کمپیریزن کریں نا آج اپنے ملکہ تو مایوس ہی ہوتی ہے ہر حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ جو ایکسٹر ایکسپینسز ہیں ان پر کٹس لگائے جائیں اسلام علیکم ناصرین میں ہوں آپ کی مزبان شمائلہ تبصم اور آپ دیکھیں انپنیوز نیٹورک ناصرین نیا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اس ٹائم میرے صاحب سٹوڈیو میں سید کوسر عباس موجود ہیں جو کہ آپ ان کو موٹیویشنل سپیکر بھی سمجھ سکتے ہیں صحافت ہو یا سیاست ہو وہ مکمل عبور رکھتے ہیں اور آج ہم ان سے بجٹ کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے اور بجٹ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے پاکستان سے ڈیفرنٹ سرکاری اداروں سے ایمپلائیز نے آج ڈی چوک میں ایک پروٹیسٹ کیا ہے جس میں ان کے مطالبات تھے کہ جو ڈیلی ویجز پر ملازمین ہیں ان کو پرمننٹ کیا جائے اس کے علاوہ تنخواہوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور سکیل بھی ان کا بڑھایا جائے اسی حوالے سے ہم سر سے بات کریں گے اسلام علیکم سر سر ایک تو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے دوسرا یہ کہ آج پروٹیسٹ کیا سرکاری ملازمین نے جس میں ان کے مطالبات میں جو نمائع مطالبات تھے ان میں یہ تھا کہ پندرہ پندرہ سال سے لوگ سرکاری داروں میں ڈیلی ویجز پر کام کرے ہیں ان کو پرمننٹ نہیں کیا جا رہا ایسے بھی کیسز ہیں جن کی ایج سکسٹی کے قریب پہنچ گئی ہے سکسٹی پر بندہ ویسے ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو حکومت کو ایسی کون سی پالیسیز کون سے ریفارمز کرنے چاہیے کہ جو لوگ ڈیلی ویجز پہ اور بہت ایک محدود سی تنقاہ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کا پروٹیسٹ ایک جائز حق بنتا ہے تو حکومت کو کون سے ریفارمز یا پالیسیز ایسی بنانی چاہیے کہ ان لوگوں کے جائز مطالبات پورے کیا دیکھیں جی بجٹ جو دوہزار تئیس کا ہے وہ میرے خیال سے تئیس چوبیس کا وہ بڑا ہی امپورٹنٹ بجٹ ہے کیونکہ الیکشن یئر بظاہر ہے لیکن الیکشن ہونے تو نہیں ہے لیکن بظاہر الیکشن یئر ہے مدب فیلحال الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے تو میری تو یہ ہے کہ شاید اگلے دوہزار چوبیس کے آخر میں یا پچیس میں الیکشن ایکسپیکٹڈ ہیں شاید اس سے پہلے الیکشن میں تو نہیں دیکھ رہا تو بیسیکلی بجٹ جو سپیشلی انفلیشن کے حالات ہیں جو ایک عام آدمی جو مہنگائی میں پس چکے ہیں اس وقت میرے خیال سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے کچھ اس طرح کے ریلیفز لے گیا ہے کیونکہ پہلے آپ ٹیکسز لگا دیتے ہیں لیکن ٹیکسز تب لگائیں نا جب لوگ زداری صاحب نے بڑا اچھا میں نے آج ان کی ایک بات سن رہا تھا چیمبر آف کامرس کے ساتھ کہنا نے کہا جی پہلے لوگوں کو امیر کریں پھر ان سے ٹیکس لیں ٹیک ہے تو بات یہی ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے وہ ٹیکس آپ کو دے گا کیسے ٹیک ہے اب یہ بھی ہے جی کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے پاکستان میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈائریکٹ ٹیکس کم لوگ دیتے ہیں لیکن آپ ایک ماتشس کی ڈی بھی خریدتے ہیں نا آپ اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں آپ ایک چوکلیٹ خریدتے ہیں آپ اس کے اوپر بھی ٹیکس پی کرتے ہیں تو یہ سارا کا سارا ایک عام آدمی جو ایک عام آدمی کی دیلی کی ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے اوپر ایک عام آدمی سے ٹیکس جو ہے وہ کلیک کیا جاتا ہے یہ غلط پرسپشن ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے بھئی ٹیکس سے بل آپ کی انکم ہوگی تو آپ ٹیکس دیں گے نا اگر آپ کی ٹیکسیبل انکم ہی نہیں ہے تو آپ ٹیکس کیسے دیں گے ٹھیک ہے مدد اگر آپ کی انکم اس ٹیکس لیب میں فال کرتی ہے کہ جہاں سے ٹیکس شروع ہوتا ہے تو تب آپ دیں گے نا مثال کے طور پر اگر آپ کی چالیس ہزار تنخواہ ہے یا پچاس ہزار روپے تنخواہ ہے تو وہ ٹیکسیبل انکم نہیں ہے آپ کی ٹیک ہے اس میں سے اگر آپ دس ہزار ٹیکس دے دیں گے تو آپ گھر کے لے کے جائیں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو سیلڈڈ لوگ ہیں ان کو ٹیکس کے حوالے سے رریف جو ہے وہ گورنمنٹ کو دینا چاہیے کیونکہ اس وقت سیچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیلڈڈ بندہ ایک عام آدمی جو ہے بچارہ وہ پس چکا ہے اور اس کو مجھے میں خود کئی دور سوچتا ہوں کہ لوگ کیسے گزارہ کرتے ہوں گے لوگ اپنی گروسری پوری کرتے ہوں گے لوگ بچوں کو فی دیتے ہوں گے سکول کے اخراجات پورے کرتے ہوں گے لوگ باق کی دیگر اپنی ضروریات پوری کرتے ہوں گے فیول کے حالات دیکھیں کہ اگر آپ یہاں سے اسلامباد سے پرنڈی ایک چکر لگاتے ہیں تو آپ کا دوزار اربی کا فیول لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیسے لوگ جو ڈیلی آتے جاتے ہیں وہ کس طرح ان ساری چیزوں کو مینج کریں گے تو حکومت کو چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اکیلی حکومت ہوتی تو وہ بہت زیادہ ریلیف اس طرح نہ دیتی لیکن پیپلز پارٹی اب یہ ڈیمانڈ جنریٹ کر رہی ہے پی ڈی ایم سے اور مسلم لیگ نون کیونکہ ساگڈار صاحب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے کہ وہ تنخواہوں میں بھی ریلیف دیں لوگوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے اس کو بھی کسی طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے تو امید ہے کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں یقینی طور پر اگر گورنمنٹ یہ نہیں کرتی تو گورنمنٹ یا جتنی بھی سیاسی جمعاتیں ہیں پی ڈی ایم کی وہ اپنے خلاف شاید عوام کے دل میں زیادہ نفرت پیدا کریں گی تو ایس ویری امپورٹنٹ کہ اس وقت عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور عوام کا ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ والا جو بجٹ ہے اس بجٹ کے اندر اس کو عوام پبلک فرنڈلی بجٹ جو ہے وہ آہ لے کے آیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی کہ لوگ ڈیلی ویجرز ہیں دیکھیں یہ تو ہر ادارے کی اپنی پالیسی ہوتی ہے مطلب اس میں آہ یہ کہا جائے کہ جی آہ باہ ڈیلی ویجر ہے تو اس کو پرمنٹ کیا جائے مطلب آہ میرے خیال سے ہر ادارہ ایک پالیسی کے تحت چل رہا ہوتا ہے اور اسی پالیسی کے تحت اگر وہ کوئی پرمنٹ کرنے کی پالیسی کا کوئی آہ اس میں کوئی ایسی شک ہے تو ڈیفینٹلی اس کو پرمنٹ ہونا چاہیے آہ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو وہ اگر پرمنٹ ہوتا ہے تو تب بھی اداروں پر بیڈن ہے ایک پبلک ایکس چیکر سے پیسہ زیادہ جا رہا ہوگا مثال کے طور پہ جو آپ پینشنز کی بات کرتے ہیں سرکاری اداروں میں بہت سارے لوگ اس کی نوکری کرتے ہیں کہ یار نوکری کریں نہ کریں ساٹھ سال کے بعد پینشن تو مل دی رہے گی تو پینشن کی مد میں آپ اس ملک کو عربوں نہیں خربوں روپے کا خسارہ دے رہے ہوتے ہیں ہر سال کے اندر اور جب تک وہ بندہ زندہ ہے وہ چاہے سو سال کی عمر تک جاتا ہے چاہے جس تک بھی جاتا ہے اس کی پینشن اس کو ملنی ہے تو آپ کے بہت سارے سرکاری ڈپارٹمنٹ جو ہیں اس کے اندر آہ جو لوگ ایمپلائیز ہوتے ہیں وہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد آہ بہت سارے پ حکومت پہ یا ملک کی اوپر ایک سٹیٹ کی اوپر ایک بہت بڑا برڈن ہے تو اس کو بھی میرے خیال سے کہ ایک ریوائز کر کے اس طریقے سے یہ پالیسی بنانی چاہیے کہ سٹیٹ کی اوپر برڈن کام ہو کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی بہتر کریں ہم اپنے ہم ہاں یہ ضروری ہے کہ سٹیٹ جو ہے وہ لوگوں کو ریلیفز تھے لوگوں کے لیے کچھ اس طرح کے ویلفر سٹیٹ کا کانسپٹ انٹریڈیوز کریں لیکن اس وقت پاک پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے کہ یہ سارے کے سارے جو اتنا بڑا برڈن ہے پینشنز کا اور مختلف اس طرح کی چیزوں کا اس کو جو ہے وہ کیٹر کیا جا سکے تو میرے خیال سے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا حق ہے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ہر ادارے کی پولیسی اپنی جگہ پہ کیا ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تنخواہیں ہیں جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تنخواہیں یا اس طرح کے جت نے بھی انسینٹیفز ہیں فور دا سیلڈیڈ پیپل وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ لوگوں کو اس مہنگائی کے جو ایک دنگل میں لوگ فسے ہوئے اس سے تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے عوام کا جو ٹیمپریچر اس کو بہتر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے تو یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ تیس پرسنٹ تنخواہیں بڑھنی چاہیے چلے تیس نہیں تو پچیس بڑھیں پچیس نہیں تو بیس بڑھیں وہ تین پرسنٹ انفلیشن کی جو انکری سیلڈیز ہے وہ نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے بھی اٹلیسٹ ٹوینٹی ٹوینٹی فائی پرسنٹ جو سیلڈیز لوگوں کی بڑھیں تو لوگوں کو تھوڑا بہتا ریلیف ملے گا سر آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم ایک ڈیویلپ کنٹری کو بھی شوڑ دیتے ہیں انڈر ڈیویلپمنٹ جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی کمپیریزن کریں نا آج اپنے ملک کا تو مایوسی ہوتی ہے ایک بنگلہ دیش کی ایکزامپل لے لیں ہمارے اس سے الگ ہونے کے بعد ان کے ملک نے بہت کچھ حاصل کر لیا لیکن ہمارا تعلیمی میار وہی کا وہی کڑا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہر سال بجٹ پیش ہوتا ہے آج ہمارے ملک کا تعلیمی بجٹ ہم دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہے آئی تنک ٹو پوائنٹ کچھ رکھا جاتا ہے یا تھری کے قریب تو کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم پر فوکس نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جو تعلیم ہے صحت ہے ہیلتھ کی بات آپ کر لیں تعلیم کی بات کر لیں یہ ساری کی سارے ایسے ا ہیں جو لوگوں کے ایک قسم کے فنڈیمنٹل ایشیوز ہیں تو ان فنڈیمنٹل ایشیوز پہ تو ڈیفنیٹلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس قوم کو آئندہ ایک بہتر قوم بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو تعلیم کی اوپر پیسے خرچ کرنے پڑیں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو باقی چیزوں پہ کٹ لگانا پڑے گا پی ٹی آئی کے حکومت نے بڑے دعوی کیے تھے کہ ہم جراب لوگوں کے بجٹ پہ کٹ لگائیں گے ہم تعلیم کا بجٹ اتنا کر دیں گے صحت کا اتنا کر دیے گے چار سال گزرے ہیں کدھر گئے ان کے وہ سارے دعویے ہر سیاسی جماعت کو یہ چاہیے یا ہر حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ جو ایکسٹر ایکسپینسز ہیں ان پہ کٹس لگائے جائیں اور جو ایکسٹر ایکسپینسز پہ کٹس لگانے کے بعد جو یہ پیسہ بچا گے یہ ریونیو بچا گے اس کو خرچ کیا جائے ایڈوکیشن اور ہیلتھ کی اوپر کیونکہ یہ لوگوں کے ایک فنڈیمنٹل ضروریات ہیں لوگ کے یہ مسائل جو ہے وہ ح حال ہونا ضروری ہے سر اگر ہم انفلیشن کے حوالے سے بات کریں تو بجٹ میں جو ایک تنخواہوں کا کہا گیا کہ ہم اتنی بڑھائیں گے لیکن مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی ہے اس حوالے سے اگر ہم تنخواہوں کا کمپیریزن کریں تو وہ بلکل بھی نہ بڑھانے کے برابر ہی ہوگا میں دیکھیں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ تنخواہیں جو ہیں وہ اگر تو ٹین پرسنٹ بڑھتی ہیں تو وہ کبھی بھی کسی کو ریلیف نہیں دیں گی تو it's important کہ وہ twenty to thirty percent بڑھیں تاکہ جس جس طریقے سے اس ملک کے اندر مہنگائی پچھلے ایک سال میں ہوئی ہے ضروری ہے کہ لوگ کو یہ ریلیف دیا جائے تاکہ لوگ at least کچھ حد تک ان چیزوں کو address کر سکیں صرف مہنگائی کا ہم نے پورے پروگرام میں مطلب ایک چیز کو highlight کیا کہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے ان کی بنیادی ضروریات نہیں پوری ہو پاری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ regime change کے بعد جس طرح سے مہنگائی کا ٹیکہ عوام کو لگایا جا رہا ہے آئے دن آج اس چیز میں اضافہ ہو رہا ہے آج اس چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کیا سمجھتے ہیں چار سالوں میں کی کہ یہ غلطیوں کے نتیجے میں یہ مہنگائی ہوئی ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں مطلب ایک تو مہنگائی جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا پوری میں جو مہنگائی ہے وہ بڑھ رہی ہے ڈالر کا ریٹ آپ کا بہت زیادہ increase ہو رہا ہے اور اس طرح کے سارے چیزیں ہیں فیول کی prices تو ظاہر ہیں international market کے طریقے سے بڑھتی ہیں لیکن پاکستان میں جو political instability رہی that is one of the reason کہ پاکستان میں political instability اتنی زیادہ رہی کہ کوئی بھی چیز آپ کی stream line ہو ہی نہیں بہا رہی تو جب آپ کی کوئی بھی business نہیں چل پائے گا آپ کا کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے proper طریقے سے ان کی ایک revenue generation نہیں ہو رہی ہو گئی تو ultimately آپ کی یہ ساری کی ساری effect جو ہے وہ ایک عام آدمی کے اوپر ہوگا اور یہی چیزیں face کر رہی ہوتی ہے حکومت بھی تو political instability is the one of the reason کہ پاکستان کے پچھلے ایک سال سوا سال کے حالات آپ دیکھیں تو شاید کچھ بھی normal نہیں ہے نہ کوئی ادارہ normal ہے نہ کوئی policy normal ہے نہ کوئی حکومت normal ہے نہ کوئی آپ کی economy normal ہے مطلب کچھ بھی آپ کا normal نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ایک political stability ہو اور political stability is directly linked with economic stability جب آپ کی stability ہوگی آپ کے کاروبار بہتر ہوں گے لوگ کے حالات بہتر ہوں گے اور ultimately آپ کی مشد بہتر ہوگی اس کی وجہ سے thank you so much sir جی نازجین بجٹ کی حوالے سے ہم نے بات کی اور مہنگائی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو سب سے بڑی reason جو تھی وہ یہی سامنے آتی ہے کہ ملک میں جو سیاسی عدم استحقام تھا وہ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ مہنگائی کیوں ایک سال میں اتنی زیادہ ہوئی پچھلی گورمنٹ کی طرف سے کی گئی غلطیاں ہم ان پر بات نہیں کرتے لیکن جو ایک سال میں سیاسی عدم استحقام تھا یا political instability ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے اس نے ایک بہت اثر چھوڑا اس ملک کی معیشت پر اور میں end میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ دوسروں پر criticize کرنے سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صدھاریں اور خود بھی ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کریں اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی حظمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی